السلام علیکم امید و تمام دوست خیریت سے ہوں گے دوستو ہمارے فارم پر ایک مسئلہ صبح اور کل رات میں بل کر آیا تھا تو ہم جو ہے اس کا آج ہم نے علاج کیا ہے وہ میں آپ دوستوں نے شیئر کرتا ہوں کہ ہم نے اس کا علاج کیا کیا ہے اور آپ نے تھم نل پر پڑ بھی لیا ہوگا بکروں کے پشاپ میں خون کا آنا یا بکریوں کے پشاپ میں خون کا آنا دوستو اس کی دو تین وجوہات ہوتی ہیں ایک ہے جس طرح آج گرمیوں کا موسم ہے آج کل ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ جب ہم گرم بندہ جات اس طرح کے گرم چیزیں گندم وغیرہ یوز کرتے ہیں ان کے اندر گرمائش پیدا ہونے سے یہ عمل ہو جاتا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو پشاپ کی نالی ہے اس کے اندر کوئی پتری بغیرہ آ جائے تو اس وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے اندر کوئی زخم ہو جائے تو پشاپ میں انفیکشن ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ خون آنا شروع ہوتا ہے تیسری دوستو بجوہات یہ ہوتی ہے کہ بکریاں جب ڈلیوری کرتی ہیں تو ایک دن خون آتا ہے لیکن اس کے بعد ایٹومیٹک بند ہو جاتا ہے لیکن کچھ بکریاں ایسی ہوتی ہیں ڈلیوری کے بعد ان میں دو چار پانچ دن مسلسل خون آتا رہتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہیں لیکن آج وہ جب موقع آئیں گے تو اس کی بات کریں گے لیکن آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ گرمی کے موسم میں گرم وندہ جات اور چارہ جات کھانی کی وجہ سے اگر یہ مسئلہ آ رہا ہے آپ کو ظاہر ہے جو فارمر اپنا فیڈ میں کام کر رہا ہوتا ہے اپنے جنروں کا اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ کیوں آیا ہے اگر یہ گرمائش کی وجہ سے ہوا ہے تو اس کا میں آپ دوستوں سے دیسی اور آسان علاج شیئر کر دیتا ہوں دو علاج شیئر کروں گا دونوں میں سے جو آپ کو آسان لگے وہ آپ کر لیجئے گا اور میں آپ کو بنانے کا بھی طریقہ بتا دیتا ہوں دوستو ایک جو طریقہ ہوتا ہے ویڈیو کے آخر میں ضرور دیکھئے گا میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا بنانے کا کہ آپ نے کس طرح سے بنانا ہے دوستو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے دہی اس کے علاوہ آپ نے سونف اور آپ نے شکر آپ کو ان تین چیزوں کی ضرورت پڑے گی استعمال کیسے کرنا ہے اور اس کو بنانا کیسے وہ میں آپ کو بتا آتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو دو چیزیں دکھاتا ہوں یہ دیکھئے دوستو ادھر آئیے یہ بکرے نے پشاب کیا ابھی یہ خوشک ہو چکا ہے لیکن اس میں ریڈ نیش نظر آ رہی ہے آپ کو دوستو ہوا یہ کل رات کو دو تین جگہ پہ اس طرح خون نظر آیا لیکن ہمارے جانور ہیں کافی زیادہ اور کھلے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم ایڈنٹیفائی نہیں کر پا رہے تھے کہ یارے کس جانور کو یہ مسئلہ آیا تو آج صبح ہم نے جانور ایڈنٹیفائی کیا اور اس کا ہم نے علاج کیا وہ جانور میں آپ کو دکھا آتا ہوں کہ وہ کون سا جانور تھا اس کو یہ مسئلہ آ رہا تھا اب یہ تقریباً کلیر ہو چکا ہے یہ جانور اور آپ کو ایک چیز اور دکھاؤں دوستو اس جانور کا فیس دیکھیں چیک کریں جانور کی کولیٹی علاقہ یہ ابھی چار ماہ کا بچہ ہے لیکن اس کا بلکل بریڈر فیس ہے بڑا خوبصورت جانور ہے دوستو اس کا دریجے کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تین چمچ دھہی کے لئے لینے ہیں اس کے بعد آپ نے شکر لینے ہیں یہ شکر کو پانی میں نکس کر لینے ہیں کافی دوست یہ بات کریں گے کہ شکر کا تو گرم ہوتی ہے لیکن جب شکر کو پانی میں ہم ڈال دیتے ہیں آپ تقریباً تھوڑا سا پانی لیں اس میں دو چمچ شکر ڈال دیں جب پانی میں آپ حل کرتے ہیں شکر کو تو اس کی تاثیر ہے وہ تھنڈی ہو جاتی ہے تو سونف بھی تھنڈی ہوتی ہے آپ نے سونف لینے ہیں شکر لینے ہیں اور دھہی بھی تھنڈا ہوتا ہے رازمے کے لئے بہترین ہوتا ہے تو آپ نے تین چمچ دھہی دو چمچ سونف کے لئے نے طریقے کا رہی ہوگا کہ آپ نے سونف کو بھگو دینا ہے تھوڑے سے پانی میں آپ اتنا ہی پانی استعمال کیجئے کہ اس میں تین چمچ صرف آپ بھگو سکیں اور آپ تین چار گھنٹے سونف کو رکھ دیجئے گا جب سونف تین چار گھنٹے پڑی رہے گی پانی میں تو وہ اپنا پانی چھوڑ دے گی تو آپ نے سونف کو لگ نکال لینا ہے اور پانی کو لگ آپ نے جو تین چمچ دھہی لیا ہے اس میں آپ نے جو دو چمچ آپ کے سونف کا پانی نکلا ہے آپ نے وہ بھی دھہی میں ڈال دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو شکر ہے وہ بھی آپ نے ایک چمچ سے دو چمچ لینے کے بعد وہ ہی پانی میں ہل کر کے وہ بھی اس میں ڈال دینا ہے یہ تقریباً آپ کا تھوڑا سا ایک لیکوٹ پانی تیار ہو جائے گا تینوں چیزیں مکس کرنے کے بعد آپ نے اپنے جانور کو پلا دینا ہے لیکن کوشی یہ کرنی ہے آپ نے پلانا اس طرح میں جب جانور کھالی پیڑ ہو کوشی یہ کیجئے کہ اسے صبح کا وقت ہوتا ہے آپ چارہ ڈالنے جاتے ہیں جانور کو چارہ دینے سے پہلے آپ یہ آدھا گھنٹہ پہلے جانور کو یہ پانی پلا دیں لیکن یہ پانی آپ نے تین دن جائی رکھنا ہے اور اس کا میں آپ دوستوں کو ایک وجہ بھی بتاؤں کہ یہ ہمارے فارم پہ جو یہ مسئلہ آیا ہے اس کی ایک اور وجہ بھی تھی میں اس ٹوبر ٹیکسنگ میں وجود ہوں یہاں پر ہے بارشوں کا محول تقریباً آج دو تین دن سے بارشیں ہیں ہم جانوروں کو ونڈا یوز کروا رہے ہیں جو کہ آپ کو میں نے شیئر بھی کیا تھا ہم کون سا ونڈا اور کون سا ہمارا فیڈ پلان ہے وہ ونڈا ظاہر طاقتور ہے تو وہ گرم بھی ہے ہم ساتھ میں سرسوں کا تیل دس سی سی کے حساب سے روزانہ کی بنیاد پر جانوروں کو استعمال کرواتے تھے لیکن سرسوں کا تیل تھنڈا ہوتار یہاں بھی تھنڈ کا محول بن گیا دو تین دن سے بارش تھی تو ہم نے تیل یوز نہیں کروایا اس کا نتے یہ نکلا کہ جانوروں کے اندر ہیٹ پیدا ہوئی اور جانور پشاپ میں خون آنا شروع ہو گیا گرمائش کی وجہ سے تو یہ اب ہم تبارہ تیل یوز کروانے جب شروع کر دیں گے سرسوں کا تو یہ مسئلہ نہیں آتا امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو انفرمیٹیو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آگے یہ دیکھیں بنانے کا طریقہ کا تو یہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے تقریباً دو چمچ پانی لے لیا اور اس میں ہم نے تقریباً ایک چمچ سونف کا استعمال کر دینا ہے اب اس کو ہم بھگو کر اس میں یہ پڑا رہنے ہیں کہ پانچ چھے چھے گھنٹے میں جب یہ پڑا رہے گا تو سونف اپنا پانی چھوڑ دے گی تو اس کے بعد پانی کو اس میں سے نکال لینا ہے الگ اور سونف کو رہنے دینا ہے جو پانی ہے وہ آپ نے گڑ والے پانی میں جو دو چمچ آپ نے گڑ کا پانی لیا ہوگا اور دو چمچ آپ نے دہیں لیا ہوگا اس میں یہ پانی شامل کر کے بوتل کے ذریعے آپ نے بکرے کو پلا دینا ہے تو اس کے اندر جو گرمائش پیدا ہوئی ہے یا وہ پشاپ میں خون آنا شروع ہوئے گرمائش کی وجہ سے تو یہ دو سے چار گھنٹے ہیں مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن آپ نے یہ کم سے کم دو دن استعمال لازمی کروانا ہے اگر ہو سکے تو تین دن آپ لازمی استعمال کروائیے جائے گا شکریہ ویڈیو واج کرنے کا بہت شکریہ